بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہتی شاندار بہتی مزیدار اور خوشبودار چکنتکہ بریانی کی ریسیپی یہ وہ ریسیپی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسٹرینٹ بننے والی بریانی ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ محنت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑ سی پرپیشن کر کے بہتی مزیدار اور شاندہ بریانی منا سکتے ہیں گھر پر ہی اور اس کا فلیور اور اس کا ذائقہ آپ جب خود ٹرائے کریں گے تو آپ مجھے خود بتائیں گے کہ آپ کی بریانی کتنی مزیدار بنی ہے ویڈیو کے دوران میں آپ سے کچھ جروری ٹیفٹ شیئر کروں گی جس کو آپ لازمی فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی بریانی بہت ہی مزیدار اور شاندہ بننے کا تیار ہوگی ویڈیو کو آخر تک پوچھ کیجئے گا کیونکہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی اس لئے اس کی بلکل مت کیجئے گا یہاں پر لیا ہے آدھا کلو چکن چکن میں ہم ڈالیں گے یہاں پر ایک چمج بھر کر لہسن ادھر کا پیسٹ ڈالا ہے اس میں ساتھیں یہاں پر ڈالیں گے ہم آدھا نیمبو کا رس بیج آپ نکال لیجئے گا ایک چھوڑا چمج ہم نے لیا ہے یہاں پر لال میچ پاوڈر آدھا چمج لیا ہے یہاں پر نمک اور ون فورتھ ہم نے لیا ہے ٹرمنک پاوڈر یعنی ہلتی پاوڈر اور ایک چمج یہاں پر لیا ہے دھنیا پاوڈر ساتھیں یہاں پر لیا ہے ایک چمج گرم مسالہ پاوڈر اور ایک کب دہی دہی کو میں نے فیٹ لیا تھا تو فیٹ کے ہی آپ ڈالیں ایک کب دہی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر کیونکہ ہم چکن تکہ بریانی بنا رہے ہیں تو تکے کا جو کلر ہوگا پھر وہ بہت خسرت آئے تو اس کی لئے میں نے یہاں پر فوڈ کلر ایٹ کیا ہے چاہے تو آپ نہ ڈالیں اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے کیونکہ گرمی ہے تو آپ فریز میں ضرور رکھئے گا اور گرمی کے بغیر آپ ایسی رکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے چھوڑ دیں گے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم اس میں سموک دیں گے تو یہاں پر فوئل پیپر کے اوپر میں نے کوئلہ جلا لیا تھا تو جلانے کے بعد ہم اس میں رکھ دیں گے اور تھوڑا سا یہاں پر تیر ڈال کے فورا نہیں ہم اس کو کور کر دیں گے صرف ایک منٹ کے لیے تو ایک منٹ بعد ہم اس کو ہٹا لیں گے اس سے زیادہ ہم اس سموک نہیں دینا یہ جو خوشبو آتی بہت بہترین آتی ہے اب یہاں پر لیا ہے ایک پین دو چمچ بھر کر ہم اس میں کوکنگ اویل ایٹ کریں گے تیل کا گرم ہو جانے کے بعد ہائی فلیم کر دیں گے اور ہائی فلیم پر ہم چکن کے پیسز ارنج کریں گے تو یہاں پر صرف آپ کو چکن کے پیسز ارنج کرنے ہیں ہمیں مسالہ نہیں ڈالنا ہے جو مسالہ ہمارا چکن کے اندر تھا جس میں ہم نے میرینیٹ کیا تھا وہ نہیں ڈالنا ہے ہائی فلیم کر دیں گا ہائی فلیم پر ہم اس کو اچھے سے روست کریں گے ایک گرل مارکس آنے تک تو اس طرح سے اس کے کلر آ جائے تک تک ہم اس کو روست کریں گے دو سے تین منٹ آپ کو لگ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس کو سائٹ میں لگ دیتے ہیں اور بعد میں ہم یوز کریں گے اس کو تو اس کو بھی ہم ایک سائٹ میں کر دیں گے بس ایک کڑھائی لی ہے کڑھائی میں تیل گرم کرنے کے بعد ہم یہاں پر دو میڈیم سائچ کی پیاس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے تو پیاس اس میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے تو یہاں پر آدھی کلو چکن کے حصاف سے مجھے پیاس ٹھیک لگ رہا تھا اگر آپ ایک کلو کونٹیٹی کے حصاف سے بنا رہے تو آپ پیاس یہاں پر چاٹھ سے پانچ لیجئے گا تو گولڈر مراؤن ہونے تک ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے کیونکہ ہمیں پیاس یہاں پر نکالنا بھی ہوتا ہے اس لیے میں نے زیادہ کونٹیٹی میں لیا ہے یہاں پر ایک یہاں پر بڑی الائچی ہے دس سے بارہ کالی مرچی ہے تھوڑا سا جاویتری کا فور ہے اور دو تیج پتے اچھے سے کریکل ہو جانے کے بعد تین ٹرمائٹر کو چوپ کر لیا تھا اس کو بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تو مسالہ جادہ جاتا ہے اس لیے میں نے یہاں پر تین ٹرمائٹر لیا ہے گریوی جتنی اچھی ہوگی اتنی شاندار ہماری بریانی بن کر تیار ہوگی تو مسالہ تھوڑا سا جادہ رکھیے گا ورنہ پھر وہ روکی روکی سی لگے گی یہاں پر ٹرمائٹر کو اچھے سے میں نے تین میں مکس کر دیا ہے ایک سے دو منٹ بعد میں نے یہاں پر لسنہ درک کا پیسٹ ڈالا ہے ایک چھوٹا چمچ اس کو بھی اچھے سے بھوننے کے بعد کچھ یہاں پر مسالہ ہے جس میں ایک چمچ یہاں پر لال مش پاوڈر ہے ایک چمچ یہاں پر دھنیا پاوڈر ہے ایک چمچ یہاں پر بریانی مسالہ ہے اور تھوڑا سا ہم نے نمک لیا ہے کیونکہ نمک ہم نے چکن میں بھی ڈالا تھا جب ہم نے چکن کو روست کیا تھا اس میں بھی ڈالا تھا اور تھوڑا سا ہم نے یہاں پر مسالہ بھی ڈالا ہے اب جو یہاں پر ہمارا میرین ایٹ بچا تھا اس کو بھی ملا دیں گے اور اچھے سے یہاں پر تیل کے آنے تک ہم بہت اچھی طرح اس کو بھون لیں گے تو یہ دیکھیں تیل بھی سفیس پر آ چکا ہے اب ہم نے جو چکن کو روست کیا تھا بہت اچھے سے اس کو ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی تین سے چال منٹ کے لیے ایسے ہی بھون لیں گے تو جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا مزیدار اور ٹیسٹی ہمارا چکن تیار ہوگا کیونکہ مسالہ ہمیں بہت اچھا تیار کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے ہم لو فریم پر ڈھک کر پکائیں گے اس کو جس سے چکن ہمارا ٹینڈر ہو جائے گا تو تھوڑا سا ہم نے چکن کو ٹینڈر وہاں بھی کیا تھا جب ہم نے چکن کو روست کیا تھا جب تک ہمارا چکن ٹینڈر ہوتا ہے اتنے میں ہم چاولوں کے بانے تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر چاولوں کے لیے کھلے برطن میں میں نے کھلا پانی لیا ہے ڈیل ڈیٹر ایک سے ڈیل چمچ بھر کے ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے کیونکہ پانی زیادہ ہے تو نمک بھی ہم زیادہ ایٹ کریں گے اب یہاں پر لیا ہے کچھ مسالے لیے تین نمو کے سلائسے دے دو بڑی الائچی ہے جاویتری ہے دو داوچینی کے ٹکڑے ہیں آٹھ سے دس یہاں پر کالی مرچ ہے اور ایک چمچ زیرہ ہے اور ساتھ یہاں پر دو ہری مرچے پودینہ اور دھنیا کو ایٹ کر دیں گے ایک چمچ ہم یہاں پر دیسی گھی کے ایٹ کریں گے دیسی گھی نہیں ہے تو آپ اویل ڈالیے گا تو یہاں پر دیسی گھی ڈاللے سے ہمارے جو چاول بنیں گے بہت کھلے کھلے بنیں گے آپس میں یہ جڑیں گے نہیں اور یہ بہت شائنی بنیں گے تو یہاں پر پانی گرم ہو چکا تھا پانی گرم ہونے کے بعد میں نے یہاں پر آدھا گھنٹے بھگی ہوئے چاول جو کہ باسمتی چاول لیے ہیں میں نے اچھی کوالیٹی والے چاول ان کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہلکے ہلکے چمچ سے ہم اس کو ملاتے جائیں گے اچھا یہاں پر جو چاول ہمیں پکانے ہیں وہ 90% ہمیں پکانے ہیں اس سے یاد ہے ہمیں یہاں پر کوک نہیں کرنا یعنی 100% نہیں بنانا تو یہاں پر اس کو ہم صرف بنائیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے اور اس طرح سے ہم اس کو کھلا بنائیں گے ڈھکیں گے نہیں پانی میں بہت اچھے سے اس میں اُبال آ چکا ہے پانی کی کونٹیٹی کم ہو چکی چاول ہمارے لیندھ ہی لگ رہے ہیں بس اس کو ہم نکال لیں گے چھنے میں اب چکن کو دیکھ لیتے ہیں تو چکن یہاں پر بلکلی لو فلیم پر یہاں پر پک رہا ہے گیس کی فلیم کو ہم من نہیں کریں گے اس طرح سے گرم گرم چکن میں ہی ہم اپنے چاولوں کو اٹ کریں گے تو پہلے ہم تھوڑا سا یہاں پر مسالہ اور روبوٹیاں نکال لیں گے کیونکہ ہمیں اس میں لیر لگانی ہے اب اس کے اوپر ہم اُبالے ہوئے چاول ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کو میں نے اتنا نہیں پکایا کہ یہ بلکل ہی اوپرکک ہو جاتے اور رکھے رکھے کیونکہ اس میں سٹیم ہوتی ہے جو کہ وہ بھاپ سے ہمارے چاول اور پکتے رہتے ہیں تو یہ آپ کو کام بلکل ہی ہاتھ و ہاتھ کرنا ہے ایسا نہیں کہ چاول آپ نے بنا کے رکھ دیئے اور جو چکن ہے ہمارا وہ بھی اس وقت گرم ہونا چاہیے چاولوں کی تے لگانے کے بعد میں نے ہاں پر چکن سارا ڈال دیا ہے کیونکہ ہم چاول یہاں پر تھوڑے بنا رہے ہیں آدھے کلو چکن کے ساتھ میں یہاں پر چاول بنا رہی ہوں صرف ڈیلڈ گلاس یعنی آدھے کلو سے بھی بہت کم ہے آدھے کلو چکن کے ساتھ میں نے صرف چار سو گراؤن چاول لیا یہاں پر وزن میں اب دوسری لے لگانے کے بعد ہم ریڈ فوٹ کلر ایٹ کریں گے اس میں آپ کو جو کلر پسند ہے آپ ایٹ کیجئے گا تھوڑا سا یہاں پر ہم ییلو فوٹ کلر ایٹ کریں گے تھوڑی سا یہاں پر پودین کی پتیا لی ہے نمبو کے ہم سلائسے زک دیں گے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے اس سے اور سادھی یہاں پر ہم تھوڑی سی سلٹ ہوئی بھی مرچے رکھ دیں گے تھوڑا سا یہاں پر ہرا دھنیا ہے تھوڑا سا یہاں پر ہم نے تلہ ہوا پیاز اس میں ایٹ کیا ہے جو ہم نے سائٹ میں نکال کے رکھا تھا ایک چمچ یہاں پر ہم دیسی گھی کے ایٹ کریں گے دیسی گھی سے چاول میں جو خوشبو آتی وہ بہت ہی بہترین آتی ہے کور کر دیں گے اس کو اچھے سے اور ڈھک دیں گے تو ایک کپڑے سے میں نے کور کر دیا ہے بس آپ لوگوں کی طرح میں اس کو میں بھی دس سے پندر منٹ کے لئے دم دوں گی پھر فائنل لک آپ دیکھ لیجئے تو یہ ہے جی ہماری چکنتی کا بریانی کا فائنل لک اور آپ دیکھ سکتے دیکھ کر یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چکنتی کا بریانی ہماری کتنی شاندار اور کتنی مزدہ بن کر تیار ہوئی ہے چاول اگدم کھلا کھلا ہے کلرس ہے جو بہت ہی اس کو بہترین بنا رہے ہیں کلرفل بنا رہے ہیں اگدم تو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے آپ خود بتائیے گا کہ آپ کی چکنتی کا بریانی کیسی بنی ہے فیڈبیک آپ لازمین دیا کریں جب بھی آپ کو اس کو ٹرائی کیا کریں اور مجھے کومنٹس کر کے جنبوں بتائے کریں کہ آپ کی جو ریسیبی بنتی ہے وہ کیسی بنتی ہے تو اس کو ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے ہم سائٹوں سے چمچ چلاتے ہوئے اس کو مکس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک بس سرب کر لیں گے اس کو تو چکنتکہ بریانی بنانے کیلئے یا پھر کوئی سے بھی بریانی بنانے کیلئے آپ بریانی والے ہی چاوہ لیجئے گا اچھی کوالیٹی کے چاوہ لیں گے تو انشاءاللہ جو بریانی ہماری بنے گی بہت ہی مزیدار اور بہترین بنے گی تو یہ چکنتکہ بریانی بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو جب بھی آپ کو لگے گے آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ پہلے سے چکن کو مرینیٹ کر دیں پھر بس تھوڑے سا ہمیں چکن کو روست کرنے میں ٹائم دینا ہے اور مسالہ بنانا ہے اور ایک سائٹ پہ ہمیں چاوہ بنانے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی ازی ریسیپی ہے اس بریانی کو ہم لوگ کھانا پسند کرتے ہیں کچمبر کے ساتھ جو سلات کچمبر بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اس کے ساتھ جب آپ کھائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی بریانی کا مزہ بلکل دوبالا ہو جائے گا چکنتکہ بریانی کے ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے بہت انجوئی کیا ہوگا بہت ہیلپ پھل رہی ہوگی آپ کے لئے چکن ویریانی کی ریسیپی جاتے آتا ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سریک ویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کا بٹن کلک کر کے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے بہت ہی زیادے حوصلہ ملتا ہے اس سے جب آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں نوٹفیکیشن کو بھی آن کر دیں تھینکس پر وچنگ دے ویڈیو اللہ حافظ